موسیقی 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 کی ہے اور بڑے پلئیئر جو ہیں یہاں سے بلانگ کرتے ہیں پاور ہیٹر ہوں وہ چاہے فاس بولنگ کا شعبہ ہو یا آر آنڈر ویسٹرن ڈیز کا کوئی سان ہی نہیں ہے لیکن اس دفعہ اس کو کوالیفائنگ راونڈ کھلنا پڑ رہا ہے اور اسی طرح 1996 کا ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستان ہی سے جو ہے ورلڈ کپ لے کے جانے والی ٹیم سر لنکا بھی کوالیفائنگ رونڈ کھلنے کے لئے جو ہے وہ اس دفعہ حصہ ہو گیا اور یہ دونوں ٹیم جو ہیں وہ ویسٹرن ڈیز اور سر لنکا کی ٹیم اگینسٹ گروپ ہیں مدب اے اور بی گروپ میں الگ رہا ہے ان کو گروپ میں رکھا گیا اور زمباوے جو کہ اٹھارہ جون سے نو جولائی کے ترمیان مدب یہ ٹورنمنٹ اس میں ہونے جا رہا ہے اب اس کا تھوڑا سا شیڈول جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جی اٹھارہ طریق کو سنڈے کو اس کا آغاز ہوگا اور زمباوے اور نیپال کے درمیان جو ہیں وہ میچز ہوں گے ہرارے سپورٹس کمپلیکس میں جس کے بعد آہ ویسٹرن ڈیز اور آہ ویسٹرن ڈیز اور یو ایسے کے درمیان جو ہے میچ وہ بھی سیم ڈے میں ہوگا جس کے بعد اگر بعد انیس طریقوں سر لنکا کے درمیان میچ ہوگا سر لنکا اور یو اے کی درمیان اور بیس طریقوں زمباوے اور نیدر لینڈ کے درمیان میچ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد یو ایسے اور نیپال کی ٹیمیں بھی ہوگی اگر 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 آپ دیکھا جائے آہ اس آہ ٹورنمنٹ میں ویسٹرن ڈیز اور سر لنکا کی ٹیمیں اور اس کے بعد زمباوے کی ٹیم کو بھی اب کم نہیں لے سکتے یہ وہ چار ٹیمیں ہیں جو کہ آہ کوالیفائی کرنے کی آہ امیدیں رکھتی ہیں چانسز ہیں کیونکہ نیپال کے کر بات کرنے امان کی بات کرنے یو اے کی بات کرنے یو ایسے کی بات کرنے تو یہ ٹیمیں تھوڑی ظاہر ابھی سٹرگلنگ پیریڈ میں ہیں جس کے بعد یہ چیزیں تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہوں گی لیکن دوسری جانب جناب آئی پیل انڈین پریمیر لیگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اب اس کا فائنل رونڈ شروع ہو چکے ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی زبرت سامنے آئی ہے انڈین پریمیر لیگ میں جو کہ اس سے قبل ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے ایک نیا جو ہے انہوں نے سمجھے کہ آئیڈیا ایک تھیم جو ہے وہ لانچ کی ہے وہ تھیم کیا جی آئی پیل میں جو بھی ڈاٹ بول کھیلے گا جو بھی ڈاٹ بول ہوگی اس میں جو ہے انڈین کرکٹ بورٹ جو ہے بی سی سی آئی جو ہے وہ درخت لگائے گا اب کیا جی اس کی تعداد کتنی ہیں اور کتنی چیزیں اس میں ہوں گی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور اس سے قبل کبھی بھی یہ چیز سامنے نہیں آئی جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں لیکن یہ فرس ٹیم ایسا ہو رہا ہے کہ انڈین پریمیر لیگ نے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اس سے قبل کبھی یہ ایسے چیز نہیں ہوئے کیونکہ ابھی جو ہے پلی ایف سٹارٹ ہو چکے اور ٹیمز جو تھی ویراد کولی کی ٹیم میں اس طفح باہر ہوئی ہے اور ابھی جو چنائی سپر کینگ اور مہندر سنگھ دونی والی جو ہے وہ بھی ٹیم ابھی اس میں موجود ہے جو پلی ایف کا رونڈ ہے اس میں موجود ہے اور کچھ اعلان جو کیا گیا اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی جو ڈاٹ بولز کھیلیں گے وہ بارتی جو کرکٹ بورڈ ہے وہاں پہ وہ درخت لگائے گا تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو دیا گیا ہے اس سے قبل کبھی ایسا نہیں اور پانچ سو درخت ہوں گے ہر بول پہ جو پانچ سو درخت لیں گے کمانٹیٹر نے اس کا بقاعدہ اعلان بھی کیا اور لوگوں نے اس کو بڑا اچھا جو ہے وہ گیسر دیا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے بارتی کرکٹ بورڈ کی جنب سے اس طرح انہوں نے کہا جی اگر ایک میچ میں جس طرح یہ بچراسی ڈاٹ بول کروائے درخت لگائے جائیں گے دوسری جنب ایسیا کپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہائیبرڈ مارڈل کے اوپر بات ہو رہی ہے جی اور ہائیبرڈ مارڈل کی اگر ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہائیبرڈ مارڈل ہے کیا ہے ہائیبرڈ مارڈل پاکسان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ تجویز کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈین ٹیم پاکسان آنا نہیں چاہتی ہے اور انہیں انکار کر دیا تھا اور ایسیا کپ کی میشوانی پاکسان کے پاس ہے پاکسان یہ چاہتا ہے یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل پاکستان میں ہو اور جبکہ انڈیا نہیں آنا چاہتا اب انڈیا کو لانے کے لیے یا انڈیا کے ساتھ پاکسان کے میچز ہے وہ مکمل کروانے کے لیے ہائیبرڈ مارڈل دیا گیا ہائیبرڈ مارڈل کیا تھا کہ جو انڈیا کے میچز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ کسی نیوٹرل وینیو میں کر رہی جائے اور دیگر جو ٹیمز ہیں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ جو ٹیمز ہیں وہ پاکستان میں آ کے اپنے میچز کھیلیں اب پاکستان میں جو میچز ہیں وہ کراچی میں لہور میں پنڈی میں اور ملتا میں ہونے کے والے سے باتیں تھی لیکن جو ہے اب انڈیا جو ہے وہ کسی طور پر بھی یہ چیزوں سے گری نہیں ہوا جس کے بعد جو ہے اب یہ اطلاعات ہیں کہ تھوڑا سا جو دیگر بورٹ ہیں کرکٹ بورٹ ہیں ان کے پر تھوڑا سا پریشر ڈالا گیا تھا جس کے بعد چار جو ابتدائی میچز ہیں وہ لہور میں ہونے کا امکان ہے جبکہ بارتی جو میچز ہیں انڈیا کے سر جو میچز ہیں یہاں تو سری لنکا یا پھر یو اے میں ہونے کا امکان ہے مطلب پاکستان جو ایشیا کپ کی میزوانی کر رہا ہے اس کے پاس یہ جو ہے وہ عزاز ہے کہ وہ اس ہائی ورڈ مارڈل کا جو ہے وہ اب اس میں بھی انڈیا نے کچھ تحفظات کا عزار کیا اور اس شرائط پر یہ چیزیں اطلاعات سامنے آ رہے ہیں کہ مان رہا ہے انڈیا کہ اگر پاکستان تحریری طور پر ریٹن میں لکھ کے دے گا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے انڈیا جائے گی ورڈ کپ کھیلنے کے لیے تو پھر جو ہے ہائی ورڈ مارڈل میں وہ پاکستان کی ٹیم ہے لیکن بہت سے پاکستان کے پلئرز جس میں شاید کان افریدی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساوک چیئر بین پی سی بی جو کہ خالد محمود صاحب ہیں اور بھی بہت سے کھلاڑی جو ہیں وہ اب یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت جانا چاہیے ورڈ کپ کے لیے اور دوسری جانب یہ بھی بڑا کلیرلی موقع فختیر گئے گا اگر سپوز بھارتی ٹیم نہیں پاکستان آنا چاہتی تو اب بنا بھارت کے یہ ٹورنمنٹ کروا دیں لیکن چونکہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہے ایک ایسا مقابلہ ہے جیسے دنیا کرکٹ کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا انتظار بھی ہوتا ہے پھر ریونیو کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں پس پس نہیں ڈال لی جا سکتی اب وہابریا جو کہ اس وقت نگران سپورٹس منسٹر ہے پنجاب کے انہوں نے بھی اس چیز کی حمایت کیے کہ ہائیبرڈ مارڈل میں بھی اگر ایسیا کپ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں اور ان کے اوپر ابھی بیعث میں واحد ہے فائنل ریزلٹ کیا نکلتا ہے فائنل ریزلٹ جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ جب آئی پیل کا فائنل ہوگا اس کے بعد بھارتی کرکٹ بورٹ جو ہے اپنا ڈیسیجن لے گا جس کے بعد یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ کیمپ بھی لگنے جا رہا ہے لاہور نیشنل کرکٹ کیاڈمی میں جس میں بالنگ بیکٹنگ اور اس کی فیلڈنگ کی پریکٹسز بھی ہوں گی مسکنگ بھی ہوں گی اور ریسنٹلی پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کا بھی اعلان کیا تھا جس میں اس تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہوں گے اور چیف سیلیکٹر ہارون ڈیشید اس کے سرور آنگے میکی آرثر کشامر کے گرانٹ برن گرن کو جو ہے اس میں رکھا گیا جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حسن چیما پہلی دفعہ جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں اور مزید خبروں سے اور اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دی جائیں گے دوبارہ پھر ایک نئے میڈیو میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیر رکھے گا اللہ حافظ